آج ایک ایسے انسان کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے مندر کے پرفسات کے لیے کئی کلومیٹر دور پیدل چل کر جاتا تھا ایک ایسا وقتی جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ اپنے دوست کے گھر میں زمین پر سوتا تھا ایک ایسا وقتی جس کی لائف بڑی چیلنجنگ تھی لیکن اس نے بیلنسنگ ایٹ کی اور لائف بدل دی جو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا تھا کہ میں بہت جلد مر جاؤ گا کیونکہ میں جب ایک بار موت کو یاد کرتا ہوں موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو تب میری ساری امید سارا گروہ اصفل ہونے کا ڈر سب کچھ گائب ہو جاتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایپل کمپنی کے فاؤنڈر اسٹیو جوبز کی جنہوں نے کہا کہ ساری آوازیں چھوڑ کر اپنے دل کے آواز کو سنیے کیونکہ دل کو واقعی پتا ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ سکسسپول بننا چاہتے ہیں تو دل کے آواز کو سننا شروع کیجئے تو چلیے دوستو بینہ آپ کا وقت تک حراب کیا ہوئے ہم اسٹیو جوبز کے بارے میں شروع سے جانیں گے بس میری ایک چھوٹی ساری ویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں آپ کا ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں جائے گا اگر ویڈیو پسند نہ آیا تو بندہس ڈسلائک کر دینا اسٹیو جوبز کا جنم چوبیس فروری انیس سو پچپن کو کیلیفورنیا میں ہوا تھا اسٹیو کی ماں نے کالیج میں پڑھنے کے دوران ہی اسٹیو کو جنم دیا تھا اور تب تک ان کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ اسٹیو کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی اور انہوں نے اسٹیو کو کسی کو گود دینے کا فیصلہ کر لیا اسٹیو جوبز کو کیلیفورنیا میں رہنے والے پول اور کلارا جوبز نے گود لے لیا پول اور کلارا میڈل کلاس فیملی سے تھے اور ان کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے پھر بھی وہ اسٹیو کی ہر ضرورت کو پورا کرتے رہتے تھے اور انہیں سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں پڑھایا اسٹیو جوبز کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ان کی ہائی اسکول کی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا اور انہیں کالیج بھی بھی بھیجا جیسے اسٹیو جوبز کالیج گئے فرسٹ سیمیسٹر میں جب گئے ان کے پیرنٹس کی جتنی بھی سیونگ تھی وہ سب اس میں لگ گئی اس کے بعد اسٹیو جوبز کو سمجھ میں آ گیا کہ فیملی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور انہوں نے خود ہی کالیج جانب بند کر دیا اسٹیو جوبز کی جو فادر تھے وہ ایک میکینک تھے اسٹیو کو بھی اپنے پریوار والوں کو پروبلمز میں دیکھ کر رہا نہیں گیا اسٹیو جوبز کے لائف میں ایسے بھی جن آئے کہ وہ سنڈے کو ہری کرشنا مندر جاتے تھے وہاں جو پرساد ملتا تھا اس سے بھرپیٹ کھانا کھاتے تھے ان کے لائف میں ایسے بھی دین آئے کہ دوست کے گھر میں زمین پر سویا کرتے تھے جب رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی اسٹیو نے اپنے اسکل کے دوست کے ساتھ مل کر اپنے پتا کے چھوٹے سے گھراج میں آپریٹنگ سسٹم میکنٹوس تیار کیا اور اس آپریٹنگ سسٹم کو بیچنے کے لیے ایپل نام کے کمپیوٹر کا نیرمان کرنا چاہتے تھے لیکن پیسوں کی کمی کے کارن وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے ان کی یہ سمسیاں ان کے ایک دوست مائک مارکولا نے دور کر دی اور اس کے بعد سن 1974 میں ماترب 20 ورش کی عمروں میں انہوں نے ایپل کمپنی کی شروعات کی اسٹیو اور ان کے دوستوں کی کڑی محنت کو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں ایپل کمپنی ایک چھوٹے سے گراج سے بڑھ کر دو ارب ڈالر اور چار ہزار کرمچاری والی کمپنی بن چکی تھی لیکن اسٹیو کی یہ اپلپدی زیادہ در تک ٹک نہیں سکی ان کے پارٹنرز دوارہ ان کو ناپسند کیے جانے اور آپس میں کئی سنیے ہونے کے کارن ایپل کمپنی کی لوگ پریعتہ کم ہونے لگی اور دیرے دیرے کمپنی کرز میں ڈوب گئی جس کی وجہ سے سارا دوش اسٹیو کو تھما کر سن انیس سو پچاسی میں انہیں کمپنی سے باہر کر دیا گیا یہ ان کی زندگی کا سب سے دکھت پل تھا کیونکہ جس کمپنی کو انہوں نے کڑی محنت اور لگن سے بنایا تھا اسی نے انہیں نکال دیا تھا اسٹیو کیا جانے کے بعد کمپنی کی حالت اور بھی بتر ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو گیم کمپنی میں جاپ کرنا شروع کیا اس جاپ میں انہیں زیادہ مزہ نہیں آیا لیکن جتنا انہوں نے کام کیا تھا جتنی ان کی سیویں گوی تھی وہ پیسہ لے کر وہ انڈیا چلے آئے ساتھ اٹھ مہینوں تک وہ بھارت کے اہمانچال پردیش میں رہے اور بودھیزم کی شکشہ پرابط کی اس کے بعد واپسی کی انہوں نے ایمریکہ گئے واپس لیکن جب واپس یو ایس گئے تو نئے اسٹیو جاپس کے طور پر گئے ایک الگ ارجہ کے ساتھ ایک الگ آتنو اشواس کے ساتھ اور وہاں سے انہوں نے اپنی لائف میں چینج لانا شروع کیے انڈیا سے واپسی کرنے کے بعد انہوں نے نیکسٹنگ اور پکسلر نام کی دو کمپنیوں کی شروعات کی اور وہ بھی کافی سفر رہی اس وقت ایپل دیرے دیرے تکتی جا رہی تھی اور ایسا دیکھتے ہوئے ایپل کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اسٹیو جاپ سے کمپنی میں واپس آنے کی بہت ریکویسٹ کی انیس او چانوے میں اسٹیو نے پھر سے ایپل جوئن کر لیا اور پکسلر کو ایپل کے ساتھ جوڑ دیا اسٹیو اب ایپل کے سی ہی او بن گئے تھے دوستو جب اسٹیو واپس ایپل میں آئے تھے اس سمائے ایپل میں قریب دو سو پچاس پروڈکس تھے انہوں نے آنے کے بعد اگلے کچھ سالوں میں اس کی سنخیات دس کر دی اور کیول دس پروڈکس پر اپنا دیان دینے لگے ان کا ماننا تھا کہ پروڈکس کی کانٹیٹی پر نہیں قولیٹی پر دیان دینا چاہیے سن 1998 میں انہوں نے آئے میک کو بازار میں لانچ کیا جو کافی لوگ پریہ ہوا اور پھر آئیپیڈ کو بھی لانچ کیے اور اس کے بعد سے ایپل نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پھر جب دوہزار ساتھ میں اسٹیو نے اپنا پہلا موبائل فون لے کر کے آئے تھے کے آئی فون تو اسٹیو جوبز کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو فون ہے یہ آج سے پانچ سال ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اور شاید اتنا بھروسہ تھا کہ اس کے بعد ہر سال آئی فونز آنے لگے تو دوستو ایپل کمپنی کے بنانے سے لے کر کے بیچ میں کمپنی سے نکالے جانے سے لے کر کے واپس کمپنی میں آنے تک کا یہ کمال کا سفر یہ ادبود جرنی رہی ہے اسٹیو جوبز کی جو سکھاتے ہیں کہ کبھی بھی لائف میں رکنا نہیں ہے دوستو اسٹیو جوبز کا یہ کہنا تھا کہ جب میں سترہ سال کا تھا تو میں پڑھا کرتا تھا کہ آپ ہر دن یہ سوچ کر جئے کہ آج آخری دن ملا ہے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب صحیح میں آخری دن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے لائف میں بہت امپریس کیا دوہزار پانچ میں اسٹیو جوبز نے کہا کہ مجھے کچھ سال پہلے کینسر کے بارے میں معلوم پڑا تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تھا کہ میں زیادہ سمجھ زندہ نہیں رہ پاؤں گا اس کے بعد پانچ اکٹوبر 2011 کو پین کریٹک کینسر کی وجہ سے اسٹیو جوبز کا نیدن ہو گیا اسٹیو کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پاگلوں کی طرح سوچتے ہیں کہ وہ دنیا بدل سکتے ہیں سچ میں وہ دنیا کو بدلتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ آپ کے لئے فری آف کاؤسٹ ہے لیکن میرے لئے ایک موٹیویشن ہے آپ کا کمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت دنیاوات